جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے لیکچر میں بیٹا پہلا ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سندھ تاس کا معاہدہ یہ ایک چھوٹا تھا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو ابتدائی معلومات پہلے سے بھی ہیں نائت کلاس میں بھی جنہوں نے پاک سڑی پڑھی ہوئی ہے اور دیفینلی آپ وہی کلاس ہیں جس نے پاک سڑی شریف پڑھی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو چپٹر نمبر فور میں بلکہ چپٹر نمبر ٹو میں بھی اس کا تذکر آیا ہوا ہے نائت کلاس کی بارک سڑیز میں تو آپ ذہا ذہن میں رکھیں کہ بیٹا جب پاک سان بنا تھا ٹاپک ہے ہمارا سندھ تاس کا معاہدہ یہ لانگ کوئسن میں بھی بیٹے بورڈ میں لانگ کوئسن میں یہ لانگ آیا ہوا ہے حالانکہ دیکھنے کو یہ نکوسہ ہے لیکن یہ بورڈ میں آیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا اس کے ہم ریڈنگ کریں گے اور ہیڈنگز لکھیں گے لیکن ذہا دیکھے گا پہلے سمجھ لو بیٹے جب پاک سان بنا تو پاک سان کو ٹو دریاں ہمیں ملا راوی پھر بیٹے ساتلج اور بیاس تین دریاں یہ تھے تین دریاں تھے بیٹا چناب جہلم اور سندھ یہ بیٹا ٹوٹل سکس ریور تھے جو ہمیں ملے تھے راوی بیٹے لاہور کے اس طرف ہے بیاس لاہور کے اس طرف تھا ٹھیک ہے جی اب وہ نظر نہیں آتا باقی آپ کو دریاں نظر آتے بھی ہیں ہوا یہ کہ بیٹے جب یہ چھ دریاں ملیں تو اپریل 1948 میں بیٹا انڈیا نے کیونکہ یہ چھے کے چھے دریاں انڈیا سے گزر کر پاکستان میں آتے ہیں بولو کہاں سے گزر کر آتے ہیں انڈیا سے گزر کر پاکستان میں آتے ہیں جب بیٹے یہ پاکستان میں آتے ہیں تو اپریل 1948 میں یہ جو تین دریاں ہیں اوپر والے راوی ساتلج اور بیاس ان تین دریاں کا پانی انڈیا نے اپنے ملک میں روک لیا اور یہ تینوں دریاں پانی سے خالی ہو گئے ساوزر ہے ادھر سے جو گزر کے آ رہے ہیں تو انہوں نے بلوک کر دیا پانی وہ بیٹے پانی وار ہو گیا اب آگے پاکستان میں یہ دریاں تو مکمل بند ہو گیا لیکن پیچھے بیٹا کتنے دریاں بچ گئے دو تو پھر ہم نے کیا کیا ان دریاں سے نہریں نکال کر براج بنا کر ان دو دریاں میں پانی ڈالا ٹھیک ہے جی ان وہ جو نہریں بنائیں انہیں کہا جاتا ہے رابطہ نہریں لنک کینالز چونکہ رابطہ نہر وہ نہر ہوتی ہے جو ایک دریاں کا پانی دوسرے دریاں میں ڈال گیا تو بہت سارے براج بھی بنائے گئے اور سات رابطہ نہریں بنائے گئیں ان کے دریئے ان کا پانی ان میں ڈالا گیا اب وہ جب پانی انہوں نے روک دیا پیچھے تو اس پانی کے مسئلے پر ہماری پہلی جنگ بھی ہوئی ان کے ساتھ اور اس دوران نائنٹین سکسٹی میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور بہارت کے درمیان بیٹا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کو کیا کہا جاتا ہے سیند تاس معاہدہ وہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ پانی تو لیا ہے ہم نے روک یہ تو اب ہم آپ کو دینے والے نہیں ہیں البتہ ان تین دریاؤں کا پانی ان دریاؤں میں ڈالنے کے لیے ہم آپ کو کچھ نہریں بنوا کے دیں گے کچھ براج بنوا کے دیں گے تو وہ بیٹے جو پانی کے ایشو کو سالو کرنے کے لیے پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاہدہ ہوا اسے ہم کیا کہتے ہیں سیند تاس کا معاہدہ بتاؤ ہم نے کہا پڑا کتنے دریاؤں ہیں بیٹا ٹوٹل چھے اوکے وہ چھے کے چھے کہاں سے آتے ہیں انڈیا سے تو کب انہوں نے روک لیا پانی اپریل 1948 میں روک لیا تو پھر دونوں کے درمیان پیار مبت ہوا مطلب لڑائی جگڑا ہوا اور اس لڑائی جگڑے کے بعد ایک معاہدہ تیپ آیا کس کے درمیان پاکستان اور انڈیا کے درمیان کب 1960 میں تو وہ جو معاہدہ ہوا پانی کے مسئلے کو آل کرنے کے لیے اسے کیا کہا جاتا ہے اس معاہدہ کے تیت سات رابطہ نہریں بنائی گئیں اور کچھ بیراج بنائے گئے وہ بیٹے کیا تفصیل ہے وہ ہم اس سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں چل بھی اس نے آنے درہا جلدی آجا جلدی شابش اٹھ کے فوری فوری میرا پتر اتنی دیر نہیں لگانی اور ہم اس کو بیٹا ریڈ کریں گے اور ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہیڈنگ لکھتے جائیں گے بیٹا لکھو پہلی لائن پر ہیڈنگ شابش انٹرڈکشن تعارف پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے انٹرڈکشن جی اس کے بعد دوسری بیٹا بھارت نے ان پاکستانی نہروں کا پانی روک لیا جن کے سرچشمیں بھارت میں واقع تھے ان نہروں میں دریائے راوی سے نکلنے والی اپر بھاری دو دعاب مادو پر بیراج اور دریائے تتلس سے نکلنے والی نہر دیپال پر فیروز پر بیراج شامل ہے پاکستان نے یہ مسئلہ عالمی سطح پر اٹھایا چنانچہ عالمی طاقتوں کے زیرے نگرانی پاکستان اور بھارت کے ماہ بین ستم پر انیس سو ساٹھ میں معایدہ سنتاس مارزِ وجود میں آیا یہ اٹلائن کرنے یہ شورٹ پویسن یہ آپ سے پوچھا لے گا کہ سنتاس مارز کاب اور کل گلکوں میں درمان ہوا یہ بیٹا شورٹ پویسن اگری ہڈی رکھیں گے پارٹ آف انڈیا بھارت کا حصہ بھارت کا حصہ جس کی روح سے تین مشریقی طریعہ راوی سطلچ اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے تین مغربی دریاز سے پاکستان کا حصہ جہاں مغربی دریاز لکھا ہے پاکستان کا حصہ جی بھارت آف پاکستان پاکستان کے حصے میں کتنے دریاز آئے اور وہ نہیں اس مہدے کے بعد کتنے انڈیا کے پاس چلے گئے تین کون کون سے راوی سطلچ اور بیاس بھارت اور تین پاکستان کے حصے میں کون کون سے آئے جناب جہلم جی تین مغربی دریاز سندھ چناب اور جہلم پاکستان کی تحویل میں دے دئیے گئے اور ان پر پاکستان کے مکمل حقوق ملکیت تسلیم کر دئیے گئے پانی کی کمی کو پورا کرنا پانی کی کمی کو پورا کرنا مرشی کی دریاز میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک نیٹورک تشکیل دیا گیا جس کی روح سے پاکستان کو مالی معاونت کے علاوہ ضروری ٹیکنیکی رہنمائی بھی فراہم کی گئی مرشی کی دریاز میں پانی ہکمت عاملی آپ بیٹا دیکھو میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا یہ جو تین دریاؤں ہیں یہ چلے گئے انڈیا کے پاس ٹھیک ہے جی اب یہ تین دریاؤں آگئے پاکستان کے پاس تو پھر بیٹا ہمارے پاس یہ تو ہم نے مکمل بند کر دیا تو جو اب دیٹے دریاؤں کا پانی پیچھے بند ہوا تھا زمین تو بند نہیں ہو گئی تھی دریاؤں تو بند تو وہ پھر ہم نے کیا کیا کہ ان دریاؤں سے نہرے نکال کر ادھر پانی ڈالا تو وہ جو بیٹے سٹیٹیجی اپنائی گئی کہ کیسے پانی ڈالا جائے گا ان کے اندر اس کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بیٹے وہ در اپنی آپ بک پر دیکھیں تو کہتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے پہلے پوائنٹ پر آپ ہیڈک لکھیں گے سٹوریج آف وارچر پانی کو محفوظ کرنا پانی کو محفوظ کرنا سٹوریج آف وارچر دریائے جیلیم پر منگلہ اور دریائے سندھ پر تربیلہ ڈیم کی تعمیر کے علاوہ پانچ لاکھ ایکر فٹ پانی چشمہ بیراج پر سٹور کرنا شاوہ یہ نہیں ہے ہم نے پانی سٹور کیا کتنے بیراجوں پر بیٹا تین دو ڈیموں پر اور ایک بیراج پر ڈیم کون کون سے ہیں تربیلہ ڈیم اور بیٹا پھر میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ کو سمجھاتا ہوں رٹا نہیں ماریں گے آپ فنگر ٹیمز پر چیزیں یاد کریں گے بتاؤ پانی سٹور کہاں کیا گیا منگلہ ڈیم اور تربیلہ ڈیم پر اور کس بیراج پر چشمہ بیراج پر تین نام یاد کریں بولو بتاؤ منگلہ ڈیم اور تربیلہ ڈیم یہاں میں گئی وہ جو دریائوں کا ہنیکہ ہو گیا تھا اس کو ہم نے سٹور کہاں کیا تو ہم نے سٹور کیا منگلہ ڈیم تربیلہ ڈیم اور جشمہ بیراج پھر بولو شاباش یاد کرنا میرا پتر اگلا میں نے آپ کو بتایا یہ بورڈ میں آیا ہوا ہے کوئسٹر لونگ لونگ کے طور پر یہاں ہے پہڈیم لکھیں گے بیراجوں کی تعمیر کنسٹرکشن آف بیراجز بیراجوں کی تعمیر میٹے چھوٹے ڈیم کو بیراج کہتے تو چھوٹے ڈیم بھی بنائے گئے پرانے بیراجوں کی اصلاح اور مناسب جگہوں پر بیراجوں کو تعمیر کریں گے شاباش اگلا لکھیں گے لینک کینال رابطہ نہرے رابطہ نہرے پھر اس معاہدے کے تحت سات رابطہ نہرے بنائیں گے رابطہ نہرے کونسی ہوتی ہیں جو ایک دریاء کا بادل دوسرے دریاء میں دریاء کو آپس میں جوڑنے کے لیے رابطہ نہرے انہار کو تعمیر کرنا شاباش یہاں لکھیں گے مشرقی دریاء مشرقی دریاء جی بڑا ہمارے مشرقی دریاء جو معاہدہ سندھ تاس کے تحت اب بھارت کی ملکیت ہیں بھارت کی تحویل میں آنے سے پہلے ہمارے لبک آٹھ میلین ایکٹر رکبے کو پانی دے رہے تھے کونسے ترے آئیڈیا کے پاس گئے ہیں درہ سامنے دے کر بتاؤ یہ اتنے ان کے پاس جانے سے پہلے اٹھ میلین ایکٹر ایریے کو پانی دے رہے تھے لیکن جب انہوں نے ہم سے دریاء لے لیے تو پھر ہمارا علاقہ خوشک ہو گیا اور ان کو پانی نہ مل سکا تو جب پانی نہ ملا تو پھر ہم نے کیا کیا اگر ہم ان دریاءوں کو پانی فرہام کرنے کے لیے رابطہ انہار کی تعمیر نہ کرتے تو یہ علاقہ نہ صرف گنجر ہو جاتا بلکہ لوگوں پینے کے پانی کے شاہ بہت شاہ بہت لوگ کے لئے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں رابطہ انہارے بنائیں بیراج بنائے اور کون کون سے ڈیم پر پانی سیم کیا اور چشنا یہاں پڑی لکھیں گے خلاصہ ایک نام کنگلوئین اور کنگلوئین میں یہ ہے کہ ہم بہت اچھے بچے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا سنتاز معادہ کر کے اور ہم نے پانی کی کمی کو پورا کر لیا تو یہ بیٹے پورا ہمارا ایک ٹاپک ہے آپ کو سمجھ آگی ساری بات ٹاپک ہے ٹاپک ہے